نمسکار دوستوں سانسد میں آج سانسد کارتکی شرمانی جو راج سبھا میں انڈیپنڈنٹ ممبر او پارلیمنٹ ہیں ایک بنیادی سوال اٹھایا اور اس سوال کا سروکار ہم سب سے ہے ہندوستان جو جمہو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اور گجرا سے لے کے روناچل تک ہے اس سموچے ہندوستان کی جو آبادی 140 کروڑ کی ہے اس سے وہ سوال سیدھا سیدھا جڑتا ہے سوال یہ تھا کہ اگر مریض جو اسپتال میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے سرکار نے نیم قائدے بنا رکھے ہیں جس کو ہم پیشنٹ رائٹس چارٹر کہتے ہیں باوجود اس کے اسپتالوں کی طرف سے مریضوں کی موت کے بعد ان کے شوق و بندھک بنانے کی گھٹنائیں آتی رہتی ہیں کیونکہ بل کو لے کر کے لفڑا چلتا ہے بل جمع نہیں ہوا یا بل میں دیری ہے یا بل کو لے کر کے بیواد ہے اس کارن سے مرتک کے شریر کو اس کے پریوار کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے اسپتال اس کو اپنے پاس بندھک کے طور پر رکھتا ہے اگر یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں تو کیا سرکار کو معلوم ہے اور ایسی گھٹنائیں ہیں تو پھر اس کو روکنے کے لئے سرکار نے کیا کیا ہے اس کا جواب آج سرکار کی طرف سے آیا سرکار نے یہ کہا کہ دوہزاٹھارہ میں جو پیشنٹ رائٹس چارٹر ہے وہ اسی لئے بنایا گیا تاکہ مریضوں کے ادھکار سرکشت رہیں اور ایسی کوئی بھی ستی پیدا نہ ہو جس میں مریض کی موت ہونے کے بعد کسی بھی کارن سے بل سے جڑے ہوئے اس کے مریض شریر کو یا اس کے شوک اس کے پریوار کے حوالے کرنے سے منع کیا جائے اسپتال کی طرف سے یا نرسنگ ہوم کی طرف سے اور یہ جو ہے چارٹر تمام راجیوں اور کندر شاشت پردیشوں میں دے دیا گیا اس چارٹر کے ادھار پر ہی راج سرکاریں اور یوٹیز کام کرتی ہیں جب کبھی بھی کسی مریض کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے یا پھر ایسی گھٹنائیں آتی ہیں جس میں مرتق کے شریر کو بندھک کے طور پر اسپتال نے رکھ لیا اور بل کے لیے لگاتار پریوار کے اوپر دباؤ بناتا ہے تو سرکاریں اسی چارٹر کے ذریعے اسی قانون کے ذریعے کام کرتی ہیں اور کاروائی کرتی ہیں یہ کندر کے پاس اب نہیں ہے معاملہ راجیوں کے پاس آ گیا ہے اس لیے اس سوال اور اس سوال سے جڑے ہوئے سرکار کے جواب کو جاننا اس دیش کے ہر آدمی کے خاطر ضروری ہے اگر آپ آپ کا پریوار آپ کا ناتارشدار اسٹمتر کوئی بھی آدمی کس اسپتال میں داخل ہوتا ہے نرسنگوں میں آدمیٹ ہوتا ہے اس کا علاج چلتا ہے اور بل لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے بل کو لے کر کے بہت سارا اعتراض ہے یا پھر آپ کی آرثی خالت ایسی نہیں ہے کہ آپ اس موٹے بل کو ترند چکا پائیں چکانے کے لیے آپ تھوڑا سویں مانگتے ہیں تھوڑی ریایت مانگتے ہیں اور یہ نہ دیکھ کر کہ اسپتال آپ کے پریوار کے اس مریض جس کی موت اسپتال کے بھیتر بدکسمتی سے ہو گئی اس کے شوو کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب تک آپ پیسہ لاکر کے نہیں دیتے ہیں تب تک شوو نہیں دیا جائے گا یہ گہر قانونی ہے اور اس پر آپ کاروائی کر سکتے ہیں اس پر پولس مقدمہ کر سکتی ہے گرفتاری ہو سکتے ہیں اسپتال کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے یا ہر آدمی کے لیے بہت ہی آوشک ہے کہ وہ اس طرح کے قانون کی خبر یا اس کی جانکاری رکھیں کارتک شرما نے سنسد کے بھیتر ابھی تک جتنے بھی سوال اٹھائے ان سوالوں کا ہماری اور آپ کی زندگی سے سیدھا رشتہ ناتا بنتا ہے اور وہ ساماجک سروکار کے سوال رہے ہیں اس کے پہلے ان کا ایک سوال تھا مجھے یاد آتا ہے ان نے کہا کہ ہندوستان جہاں ہندو انتیم سنسکار کرتا ہے اور انتیم سنسکار کے طور پر شودہ ہوتا ہے اور شودہ میں بھارت میں مرنے والے جو لوگ سالانہ ہیں ان کی سنکھیا انہوں نے رکھی اور ایک ویقتی کے شودہ پر یعنی ایک ویقتی اگر اس کی مرتی ہو جاتی ہے سال بھر میں اتنی لکڑیاں تو صرف شودہ کے لئے چاہیے اس لئے جنگل کاٹے جاتے ہیں بھارت میں جنگلوں کے کاٹے جانے پیڑوں کے کاٹے جانے کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ آپ کا جو سنسکار ہے وہ اس کی مانگ کرتا ہے جو پریعورن کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے انہوں نے گرین کرمیٹوریم یعنی ہریت شودہ گریہ کا پرستاو رکھا تھا جو اپلے ہوتے ہیں گوبر سے جو اپلے ہم بناتے ہیں اور جس کے ذریعے گاؤں میں چورہ جلتا ہے کھانا بھی بنتا ہے ان اپلوں کے ذریعے اگر شودہ ہو تو بہت حد تک پریعورن کو سنتولت کیا جا سکتا ہے اور پیڑوں کے کاٹنے کے کارن جو اسنتولن پیدا ہوتا ہے پریعورن کے اوپر خطرہ پیدا ہوتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے یہ جو پرستاو رہا آپ صلاح بھی مان سکتے ہیں بہت کام کا ہے اور بہت مائنے دار ہے اس میں صاف صاف آپ کو نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو چنوٹیاں ہیں جو سنکٹ ہیں اور آج جس طریقے سے سمجھ ساو کھڑی ہے اس کو دیکھنے کی طاقت آپ کے سانسد میں اس کو سمجھنے کا مادہ ہے اور اس لحاظ سے کوئی راستہ یا کوئی ندان نکل جائے یا سجھانے کی شمتہ بھی ہے اور اب یہ جو سوال تھا کہ اگر کسی آدمی کی مردیو کسی اسپتال میں ہو جاتی ہے نرسنگ ہوم میں ہو جاتی ہے اور اس کے اس کی بوڈی کو اس کے شوو کو اسپتال رکھ نہیں سکتا یہ قانون ہے باوجود اس کے ایسا ہو رہا ہے تو سرکار کیا کر رہی ہیں سرکار نے کہا یہ جانتے ہیں کہ ایسا لگتار ہوتا رہتا ہے اسپتالوں کی ذاتی ظلم سے ہم سب واقف ہیں وہ کس طریقے سے لوٹتے ہیں خسوٹتے ہیں نوچتے ہیں یہ سب کو معلوم ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بہت ضروری ہے کہ ایک سانسد نے راجصبہ کے بھی تر جو سوال اٹھایا وہ سوال آپ تک پہنچے اور اس کو لے کر جواب کنسرکار نے دیا اس کی جانکاری بھی آپ کو ہو کہ کبھی بھی کوئی بھی اسپتال بل نہیں چکانے کے کارن یا بل پر ویواد کے کارن یا آپ بل کو لے کر تھوڑی ریایت یا سمیہ مانگتے ہیں اس کے کارن شو کو وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ ہم تب تک شو نہیں دیں گے جب تک آپ پیسہ نہیں چکاتے پاس ہیں ان کی جانکاری آپ کو رہے اس خاطر ان سب باتوں کی سمجھ اور اس طرح کے سوالوں کا اور اس پر جواب کا بار بار آنا ضروری ہے